یاروں نے میرا پیومہ رہا ہے انہیں کنہوں نے نا اہل کیا ہوا تھا معافی مانگو اعلان کرو کہ جو منہیں معافی کا اعلان کر دیا جائے سر سوہاں نے خواب دیکھنے میں تو کوئی حرج نہیں پھر تم کہو گئے کہ جی آپ نے میزائل چھوڑ دیا یہ کیا نانسنس ہے حدمت تو کسی اور کے منشی کے طور پر کام کر رہے ہیں نا اس طرح کے مسخدے پن نہ دکھاؤ برادری بھی اے گا خون بھی اے گا ساڑھا خون کی چٹا ہے گا اگر پی ایم ایل این اس وقت ریزائن کرتی ہے تو جو فضاء بنی ہوئی ہے وہ بھی کوئی آپشن نہیں ہے وہ جنرل الیکشن میں کیا بیچیں گے ان کے پاس تو آپشن یہی نظر آ رہا ہے کہ لٹکائیں دیکھیں اگر کوئی حالات آئیستہ بہتر ہو تو کریں سیدھی سادھی بات ہے کہ جب یہ عذرِ گناہ بدتر از گناہ ہے یہ جو ہے نا یہ لیٹ سپننگ کہ جی ہماری تو سیٹ نہیں تھی سات جگہ پہ تو ہمارے پاس کینڈیٹ نہیں تھا it is all یعنی کہ وقت کا ذہا ہے سیدھی سی بات ہے کہ بقول آپ کے لہور آپ کا شہر تھا آپ نے اسے جیول آف پاکستان بنا دیا تھا بہا سے چار سیٹیں ہیں تین آپ ہار جاتے ہیں شہباز شریف صاحب میں اتنی سیوی سیاسی وسیرت رہ گئی ہوتی بنیادی طور پر یہ ٹیکنو کریٹ ہیں پولیٹیشن نہیں ہیں تو انہیں ریزلٹس آنے کے فوراں بعد میرے عزیز حمبت نو مجھے پیغام مل گیا ہے i think کہ آپ ہم سے ناراض ہیں آپ بڑا رگڑتے ہیں شہباز شریف کو میں نے دیکھا ہے کیا ہے کوئی ذاتی رنجے شریف ہے مجیدہ سیریس بات کر رہا ہوں بخدا nothing to do ان کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا میں ان کو یہی مشولہ دیتا آپ مجھے کسی بھی طرح یہ الزام لگا سکتے ہو کہ میں پرو عمران ہوں میں تو ان سے محبت کی ویسے ساڑھے تین چار سال تک آپ کو پتا ہی ہے کہ آرام سے میں گھر بیٹھ کے تو یعنی بیٹھ کرتا رہا ریالیٹی ہے کہ آپ کو ایک پیغام مل گیا کہ پنجاب جو آپ کا سائٹرل تھا وہاں سے you lost it تو پھر اس محول میں اگر الیکشن میں جائیں گے تو ابھی تو پانچ پندرہ سیتیں گے ہاری ہیں پھر ساری آر جائیں گے تو ہارے کیا ہے آپ کا ہے نا ووٹ کو عزت دو یہ میں نے تو انمنٹ نہیں کیا تھا آپ وہ خدمت کو عزت دو پہ آگئے اچھا خدمت کس کی نہیں یہ پھر میں پھر یہ سوال پوچھنے کو مجبور ہو جاؤں گا پھر تم کہو گئے کہ آپ نے مزائل چھوڑ دیا خدمت تمہاری تو نہیں نا میری نہیں نا خدمت تو کسی اور کے منشی کے طور پر کام کر رہے ہیں نا کہ ان سے دکان نہیں چلی تو انہیں کہا اچھا یار تو اس مال ہے you are good manager اور وہ managerی بھی نکل گئی اب کہہ رہے ہیں ہم نے ریاست کو دبالیون سے بچھوالیا اپنی سیاست باق کر لی او بھائی میرے there is a meltdown going on all across the world اب یہ کیوں تصبر کر رہے ہیں اگر ہار بھی جائیں تو پھر عمران خان ڈیل کرے مالک صاحب mark my words پاکستان میں اس دک جو deep polarization ہو چکی ہے اور عوام کا جو mood ہے اس میں تھوڑی سی sanity لانے کے لیے لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے there is but one option only that is immediate free fair and impartial election the rest of it is just ہم ابھی دیکھ رہے ہیں سال کے پیرائے میں دیکھ رہے ہیں جو آپ government آئے گی وہ پانچ سال کے لیے آئے گی اس کے پاس ایک margin ہوگا حالات ہی کرنے کا اور کچھ آئے کرنے کا اگر یہ اس طرح collection میں جاتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ کیا ہوگا ہار جائیں گے اگر ہار گے تو عمران خان کے پاس تو پانچ سال ہوں گے وہ تو آگے ان کو تل دیں گے ان کے مقدمیں بھی تل دیں گے ان کے loss بھی سارے change ہو جائیں گے ایکانومی کے لیے ان کے پاس پانچ سال ہوں گے یہ تو آپ پھر plate پر رکھے دینے والی بات ہے بھائی صاحب گزارش یہ ہے کہ جس طرح عمران خان صاحب کو میری بات کا برا نہ ماننا دو ہزار اٹھارہ سے دو ہزار انیس تک آئی ایم ایف سے کوئی راستے کی پورت نظر نہیں آئی تھی نا اسد عمر صاحب جھوک ان کے financial advisor پہلے دن سے تیہ تھا کہ ان کی حکومت آئی اور بلاخر اسی اتار کے لڑکے کے پاس جانا پڑا حفیظ شیخ ٹھیک ہے نا آپ کے پاس کیا guarantee ہے کہ ابھی جب خان صاحب آئیں گے تو پہلا دورہ وہ کریں گے چلیں میں یہ expect کرتا ہوں سوہان خواب دیکھنے میں تو کوئی حرج نہیں صدر پوتن جو ہے ان کی oaths taking ceremony میں شریک ہوتا ہے اور کہتا ہے پانچ سال تک تیل مفت وہ اس طرح کے حالات تو نہیں ہونے نا we are so well connected entrenched in global order اچھا ہماری حکومت تو نالائق ہے آج آپ نے بڑا tweet لکھا ہوا تھا کہ state bank کا governor نہیں ہے وغیرہ وغیرہ چونکہ آپ دانشوار آدمی ہیں آپ ساتھ مقابلہ نہیں ہو سکتا میرے بانی آپ کی شانسی اور میرے بھائی بھارت میں یہ تمہارے ہمسائے میں وہاں تو سیاسی عدم استقام نہیں ہے نا نرندر موڈی is very well entrenched in the government بھارتی روپے کی آج کتنی قیمت ہے اسی روپے record historic low euro ایک euro ساری currencies گری ہیں ساری currencies گری ہیں ہماری بہت زیادہ گری ہے ہماری زیادہ گری ہے زیادہ سے زیادہ آ کے کوچھ چی بچی کو کر لے گا اگر آپ کے favorite ڈارسہ بھی یہاں آ جائیں تو نئے ڈالر تو نہیں چھاپ سکتے نا پاکستانی روپیا ہی چھاپ سکتے ہیں کوئی پتہ ہی میرا سوال کچھ اور تھا میرے بھائی میں آپ سے دوبارہ عرض کر رہا ہوں اوہ تو بھائی ٹھیک ہے نا اگر آپ جو ہیں جب وہ پہلے رہے ہیں کیا یہ جیلوں میں نہیں رہے ہیں سار سار بھیجنا چاہتے ہیں ان کو جیلوں نہیں تو پہلے نہیں رہے ہیں سار چڑ گیا ہوں نہیں جیل کرنا چاہتے ہیں اوہ پائی میں رہے ہیں نہیں تو پھر چھوڑو معافی مانگو اعلان کرو کہ جی مجھے معافی کا اعلان کر دیا جائے سر اور میں surrender کرتا ہوں اور میرے ساتھ وہ کریں جو بادشاہ بادشاہوں کے ساتھ کرتے ہیں ویسے یہ deserve یہ کرتے ہیں بلکہ کہیں کہ سار مجھے اگر اپنا manager رکھ لیں تو ہاں میں حاضر ہوں وہ ملبہ ہم نہیں اٹھائیں گے تو اگر کسی دن آ جانا تھا کوئی آ جائے گا تو وہ تو بھی مسئلہ اپنی جگہ یہ ہے ایک منٹ بات یہ ہے let's stay focused یہ اس طرح کے مسخرے پن نہ دکھاؤ اب میری مرومہ والدہ ان کی پیدائشی یہ غلطی ہوئی کہ وہ پاجبہ نہیں تھی میرے والد صاحب بھی بدقسمتی سے نہ ہو پائے تو ہمارے لئے کیا حکم ہے ہم چھوڑ دیں باقی صاحب ایک ٹرائب ہے ایک خون ہے یہ کیا نانسنس ہے برادری بھی ہے گا خون بھی ہے گا ساڑھا خون کی چٹا ہے گا اور یہ مسخرہ کون ہے یہ فیصلہ کرنے والا کہ آپ پورے انسٹیٹوشن کو ایک کاسٹ کے ساتھ identify کر دیں اور اس طرح کے لوگوں کو آپ mainstream media پر seriously لے رہے ہیں please don't do it تو chief of staff ہے عمران خان کے اوہ بھائی تو اوہ خو تو بات یہ ہے کہ کل کو اگر یہ چھکا ماریں گے تو ضروری ہے کہ ہم پر آج کریں جویلدی صاحب نے بات کی اوہ یار جویلدی صاحب کو کوئی آ جائے گا کوئی نہیں آئے گا تو وہ تو ابھی بھی بستہ وائی ہے ہم سارے نہیں کہتے کہ 29 مئی کو جی وہ لگا دیں گے فلان صاحب نومیمبر میں نہیں 29 مئی کو یار وہ جو تحریک عدم اعتماد کیا تھا کہ جی 6 مئین میں پہلے chief of army staff کی تیناتی ہو جائے کیوں خدا کا واسطہ ہے کس کی تیناتی ہونی ہے نہیں ہونی stay focused on the issue کہ اس وقت جو وہ element نکل گیا آپ ایڈیسین میکنگ میں سے اب پارٹیوں کے بڑوں کے فیصلوں میں سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ پھر وہی stay focused on the ball please tell me خدا کا واسطہ ہے کہ اس وقت اگر شوقت ترین پاکستان کے وزیریاں خزانہ ہوتے تو 219 تو ہوتا ہاں یہ ہوتا اچھا پیٹرول کی قیمت تو انہوں نے بھی تو بجٹ تک ہی بڑھائی تھی میں میرے پیارے بھائی میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اگر اس وقت یہ صاحب یہ جو ہے نا یہ جو ہم نے چکے خودکشی کر لی ہے تو بھئی میرے پہ ہوتے احسان کی تا ہی خودکشی کی تھی اچھا ہم نے اساس کو دیوالیاں اور اسے بچا لیا تو بھائی مجھے دیوالیاں کر دیا تمہیں دیوالیاں کر دیا یعنی ہم جو ترخوادار تب کے ہیں کس لیے تیری دو ٹکیاں دی نوکری میرا آپ کی تو ترخواد بھی نہیں آرہی آپ کی تو ترخواد بھی نہیں آرہی اس وقت میں ارجے کر رہا ہوں میرے پیارے بھائی پلیز لیٹ می آئی بیگ آف یو اچھا اور اس کے بعد دوسرا گن ڈار رہے ہو یہ جو ابھی تم یہ ڈار رہے ہو کہ یہ وہ اپنا وہ منورٹی والے چھپا کے یہ وہ بھائی تم کیا بابر اور ہمائیوں کی طرح قبضہ کیا ہے یہاں پہ گوڑوں پہ سوار رو کر کہ ایتھے میتھے تھلے پائن وہ تمہیں یاد ہے نا کفیب سین بٹی صاحب مرہوم ان کا ایک مرتبہ انٹریوی ہوا تھا وہ بچھا جی تنسط تو اچھا ایکٹر کون چنگا لگ دا انہیں صاحب انہیں کہا جی انڈیا ایچ بیر رفی صاحب کہ پاکستانی پائن اس کے بعد میں کہا جی ڈیریکٹر وہ نے کہا جی انڈیا ایچ محبوب پاکستانی پائن انہوں نے کہا سنگر انڈیا ایچ رفی صاحب پائن اور انہوں نے کہا ایکٹر انہوں نے کہا دلیب کمار تھے پائن کہنا ہے ایکٹر کہنا وہ تو میں ہے کہا جی The thing is کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے آج کے دور میں کہ میں اور میرے بیٹے نے ہر صورت یہ شاہ عالم تھے نا مغل سلطنت کے آخری جن پہ شالمی درگزہ ساڈ اپنے آیا کیا تھا ان کے بارے میں کہ ان کی سلطنت شاہ عالم is از دلی تا پالم یہ جو یہ کہہ رہے ہیں 26 کلومیٹر کا وزیراعظم بننے کے لیے اور زبردستی یار بلکل بلکہ حمزہ کو کہنا چاہیے تھا I am out of race crates دکھائیں آپ خود کہتے ہیں کہ rule based politics ہونی چاہیے یہ آپ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ عمران صاحب جو ہے کیا آپ inevitable ہو گیا ہے کہ نواز شریف آ کے politically ground پہ آ کے لڑیں کہ اس کے بغیر PML کئی پہنچ سکتی ہے بھائی صاحب سیدھا سادھا آپ کو بتاؤں میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں ٹا 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 فوکس کفتو کریں میاں صاحب جو ہے نا چونکہ آخری لائن ہے میاں صاحب پول لیتے نے پر ایڈے بھی نہیں وہ جتنے شکل سے نظر آتے ہیں بڑی مشکل سے وہاں گئے وہ وہ کہاڑا نہیں انہوں نے اور یار جو شخص یہ اپریلس ہے نا وزیراعظم تم اس کا ٹی وی پہ ابھی بیپر چلا سکتے ہو نواز شریف صاحب کا وہ آئیں گے جیل سے نہیں باہر نکل پائیں گے انہیں کنوں نے نا اہل کیا ہوا تھا اور وہ آج کل وہی ہیں نا سارے لوگ بس میں یہاں ہاتھ بند کر کے تو میاں صاحب اتنے دیوانے نہیں ہیں وہ ادھر ہی رہیں گے اگر میاں صاحب نہیں آتے نا نہیں آتے تو پارٹی ان کی بھی نہیں بیٹی اگلی الیکشن وہ بھی نہیں جیتے اور میاں صاحب کو رسک لینا پڑے گا جیل کا بھی سزاؤں کا بھی مزہ سیم قیسن کیا میاں صاحب اگر شباز کو وزارت عظمہ سے نہیں ہٹانے دینا چاہ رہے انہوں نے تو آتے جیل چلا جا ماشاءاللہ مزہ مزہ کیا میاں صاحب کے